خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس آج ہم نے ذہنت دی ہے سید مضمل صاحب کو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور بھرتا ہوا نام ہے خود کو جرنلسٹ، پولٹیکل سائنٹس، سوشل کرٹک کہتے ہیں پہلے ہم نے انہیں نیوز اینکر کے طور پر جو نیوز نیریٹر کے طور پر دیکھا اب یہ کیپیٹل ٹی وی پہ اپنا شو ہوسٹ کرتے ہیں یہ نہ صرف ان کے لئے اچھی بات ہے بلکہ ہر سننے والے کے لئے بھی اچھی بات ہے جو نیوز میں کوئی ریشنیلٹی اور کوئی اکل کی بات دیکھنا چاہتا ہے یہ ہمارے اسی تمام ٹاپکس کا حصہ ہے جس کے لئے آج ہم نے مضمل کو دعوت دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھ سکیں اور واقعی کوئی سولیشن ہمارے پاس ہے تو اس کو الگ الگ زابیہ نظر سے دیکھ سکیں اسی اسنا کے لئے ہم نے پہلے انجینئرر محمد علی مرزا صاحب سے بات کی تاکہ مذہب کا پوئنٹ آف فیو لے سکیں پھر ہم نے پروزہود بھائی سے بات کی تاکہ لبرل اور ایک سائنٹیفک اپروچ کو دیکھ سکیں اور اب مضمل ہمارے ساتھ ہیں مضمل خیریت سے ہیں جی بلکل ٹھیک اور تھانکس لارڈ فور ایونگ می اور یہی ہے کہ آپ نے جو نام لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ڈائیورس ہیں وہ اگر سکول آف تھارٹ کی بات کی جائے سو آئی اپریشیئٹ کے جو آپ کام کر رہے ہیں تینکیو سو مچ اور آپ کے وقت کیلئے کہ میں کب سے ہم لوگ کوارڈنیٹ کر رہے تھے اور آپ نے سوپر ویزیان اور آپ نے سوپر کھائی تینکیو سو مچ فردار مضمل سب سے پہلے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کوئی مسئلہ ہے تو اس جملے میں یہ انفر پہلے سے ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے تو پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ آخر ہے یا بس ہم بے وجہ سوچتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے دیکھیں مسائل تو کافی گمبیر ہیں اور وہ پہلے دن سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ تو اگر آپ سیاسی مسائل کی بات کریں یا سوشل ایشیوز کی بات کریں تو دونوں میں ہی پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک ہموجینیس سائیٹی شورد ہوتا ہے قوموں کا اگر آپ دیکھتے ہیں یورپ کی تاریخ دیکھ لیں یا اور جگہوں کی دیکھ لیں تو نیشن سٹیٹس ہیں زیادہ جو پوسٹ ویسٹ فیلین سوسائیٹی بنی سکسٹین فورٹی ایٹ کے ٹریٹی او ویسٹ فیلیا کے بعد سے تو نیشن سٹیٹس کا جو بہیویر ہے اس میں جو اپسن ڈاؤنز آئے ہم نے ٹونٹی ایس سینچری میں بھی دیکھا دو جنگیں عظیم ہوئی وہاں پر اور اس کے بعد کولڈ وار شروع ہو گئی تو ان قوموں کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹیمیٹک جو پہلے کولیپس تھا وہ آہستہ آہستہ موف کیا انہوں نے اور ایک ٹرانزیشن دیکھنے میں آتی ہے جو ہے وہ ٹوٹالیٹیرین سوسائیٹی تھی اس کے بعد میں فیوٹالیزم آیا فیوٹالیزم کے بعد چرچ کی مناپلی ختم ہوئی اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈیموکرسی آتی ہے پھر وہ بائی پولارٹی آ جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اب اس کے بعد ہمیں یہ گلوبلائز دنیا ملتی ہے لیکن پاکستان کا یہ ہے کہ یہ کوئی نیشن ایسی نہیں تھی جو کہ ایوالو کی ہے یہ ایسی نیشن نہیں تھی جس کو ہم نیشن سٹیٹ کہہ سکتے ہیں جن کا ایک ہوم لینڈ ہے ایک ریکنائزد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کومنیلٹی ہے یعنی کہ ایک اوور لیپ نہیں ہے ایکسپیرینسز کا اگر ایک بلوچ ہے تو اس کا پشتون کے ساتھ اوور لیپ کم ہے اگر ایک پشتون ہے اس کا پنجابی کے ساتھ اوور لیپ کم ہے سندھی کے ساتھ کم ہے ارگو سپیکنگ کے ساتھ کم ہے گلگٹی کے ساتھ کم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹیشن کے بعد سے سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ اس کو قوم کیسے بنانا ہے کیونکہ جیسے وہ یوال نوہ حراری کہتے ہیں کہ کومن سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ معاشروں کو چلاتی ہیں اگر آپ کے پاس ایک کومن سٹوری ہے ایک متفقہ کہانی ہے اپنے عوام کو سنانے کے لیے کہ یار یہ ہم لوگ ہیں یہ ہماری شناخت ہے یہاں سے ہم آ رہے ہیں اور یہ ہم نے کرنا ہے تو بہت سے مسائل اسی دن حل ہو جاتے ہیں تو شناخت کا کریسز نہیں آتا اس ٹائم پر لیکن اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہماری سٹیٹ پاکستانیت کو ڈیفائن ہی نہیں کر پائی پہلے دن سے جس کی وجہ سے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ہم انڈسویری سیولیزیشن جو سات ہزار سال پرانی تہذیب ہے وہاں سے آغاز کریں اپنی تاریخ کا یا سات سو بارہ سے کریں محمد بن قاسم سے یا انیس سو سنتالس سے کریں جب ہم نقشے میں آتے ہیں دنیا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنفیوئن ہے سب سے بڑی ایڈنٹیٹی کرائیسز ہے زیادہ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے جو ایک رولنگ ایلیٹ تھی چھوٹی سی وہ قابض ہو جاتی ہے ہندوستان کے اندر بھی لینڈ ریفارم ہو گئی اور چیزیں ہو گئی یہاں نہیں اوپن تو اسی لیے ابھی تک ایک اشرافیہ کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ رولنگ کلاس اور باقی ایک ٹرائبل سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قبائلی ذہن ہے یہاں پر لوگوں کا اور اسی لیے وہ ایک آنر کلچر بھی فالو کرتے ہیں جس سے کہنا چاہیے کہ جدید معاشرہ نہیں بن پائے تو ایک قسمی صدی کی دنیا کے اندر آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر ہم گلوبلائزیشن کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کٹ جائیں گے دنیا سے جیسے ایران ہیں یا نورتھ کوریا یا اس طرح کے ممالک ہیں جو گلوبلائز نہیں ہو پائے تو وہ فنکشن نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سرمایہ داری نظام میں کیپیٹلزم کے اندر گلوبلائزیشن is a must اگر آپ ہموجینس کلچر نہیں بناتے جو دنیا کا ایک کلچر ہوتا اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا ترقی کرنا بہت مشکل ہو جاتا تو ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے ایک شناخت کا مسئلہ ہے کہ ہم آن کہاں سے رہے ہیں ہیں کون اور ایک یہ بھی نہیں پتا کہ جانا کہاں پر ہے so i think it's an overall کلے ہم اگر ہم identity کی بات کریں جو آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ رکھا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہ صاحب نے جس طرح یہ کہا جیسے آپ نے کہا کامن سٹوری ہونی چاہیے ہم نے کامن سٹوری بلد کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان ایک قوم ہے ان کا کلچر الگ ہے یہ ساتھ رہ سکتے ہیں اس سٹوری میں فلاو تھا کہ وہ ultimately materialize نہیں ہو سکتی تھی یا جنہ صاحب کو کیونکہ موقع نہیں ملا اور کوئی لیڈر ہمارے پاس نہیں تھا تو اس لیے ہم اس امیٹی ریلائز نہیں کر سکے دیکھیں پہلے تو اس بات پہ بھی debate ہے کہ کیا جنہ صاحب انہیں یہ کہا بھی تھا کہ ہم ایک مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک قومی شنافت بنائیں گے کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ambiguity اتنی زیادہ ہے کہ آپ جنہ صاحب کا argument بھی کرتے ہیں ایک حلکہ ایسا ہے جو آپ کو بتاتا ہے جگہوں پر تقاریر کی اس کا کیا کریں گے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کا معاشی اور خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے جب ان سے آئین کا سوال ہوا کہ آئین کون سا ہوگا ہمارا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بنے ہوئے چودہ سو سال ہو چکے ہیں تو یہ آپس میں تضاد اتنا بڑا ہے کہ آپ کو پہلے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو لیڈر تھا اس کا ویجن کیا تھا اس پہ بھی ہر کوئی اپنی ڈیفینیشن دے رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنار صاحب نے بھی اگر یہ کوشش کی ہے کہ ہم شناخت جو ہے وہ ایک اپنے مذہب کو بنائیں اور اس کی بیسس پہ ایک قوم کی بنیاد رکھیں تو انیس سو اکتر میں وہ بالکل بیک فائر کر گیا کیونکہ جب بنگلہ دیش وجود میں آتا ہے تو وہ آپ کا جو تھیسس تھا دو قومی نظریہ کا کہ مسلمان ایک ڈسٹنکٹ قوم ہے ایک الگ قوم ہے ہوا وہ تھیسس فلوپ ہو گیا انیس سو اکتر کے بعد سے کیونکہ آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے پیفٹی ون پرسنٹ جو بنگلہ دیش تھا جو بنگول نیشن تھی وہ آپ سے اس بنیاد پہ علیدہ ہوگی کہ آپ ان کو رائیٹ تو رول ہی نہیں دے رہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جتنے سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ووٹ لیا تھا شیخ مجیب نے اس کے باوجود حق کے حکمرانی کس کو ملتا ہے بھٹو کو ملتا ہے تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم مچلی ذات کے ہو ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اقتدار بھی ڈیزرب نہیں کرتے آپریشن سرچ لائٹ کر کے ہمارے انٹیلیکچولز کو اٹھا لیا جاتا ہے تو ہمیں اس کے علاوہ بجٹ کا بھی ایک مخصوص حصہ رکھا ہوا ہے اس سے اوپر نہیں دیتے تو انہوں نے پھر اپنی علاوہ بجٹ کی بنیاد پر تحریک چلائی اور وہ حاصل کر لیا تو یہ تھیسز کہ مذہب کی بنیاد پر ایک علاق قوم تھے وہ فیل ہو گیا کیونکہ آپ اپنے سے زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں چھوڑا ہے اور جو لے کر آئے تھے اس کا اکیابن فیصد حصہ اپنے اکیتر میں علاوہ بجٹ کروا دیو تو یہ چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جدید دنیا کے اندر یہ فلاپ ہو چکا ہے یہ نظریہ کہ انسان جو ہے وہ ایک کومن سٹوری مذہب کی بنیاد پر بنا سکتے ہیں کیونکہ ایتنسٹی جو ہوتی ہے اور جو قومیت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی پرانی ہیں جس طرح بہت سے پشتون لیڈران کہتے رہے ہیں یہاں پہ ولی خان نے میرا خیال اکتا تھا اگر میں حالت نہیں ہوں کہ میں پانچ ہزار سال سے پشتون ہوں چودہ سو سال سے مسلمان ہوں اور ستر سال سے پاکستانی تو پشتون جو ایڈنٹیٹی ہے وہ سر سے اوپر آتی ہے جو پشتون والی کلچر ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی فیل ہوئی ہماری ایفرٹ اور جو زیان ہے ایفرٹ کی کہ آکے محمد بن قاسم کا نام کتابوں میں ڈالا اور بچوں کو سکھایا کہ یہ تھا حاصل پیدا پاکستانی اور البیرونی کی کتابیں کوٹ کی سارا کچھ کیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی فیل ہوا ہے اس میں دو تین اور سوال اٹھتے ہیں آپ نے کہا کہ جنہ صاحب کے متعلق ہمیں اب تک کلیریٹی نہیں ہے کہ وہ اگزیکلی چاہتے کیا تھے یہ کلیریٹی ہمارے سوچ میں فرق ہے کہ ہم اس پر صحیح نیلیسز نہیں کر پاتے یا جنہ صاحب واقعی ایک سیاستدان کی طرح جو وقت ہوتا تھا وہ بیان دے دے تھے میرا خیال ہے وہ ایک کیس لڑ رہے تھے جو کہ وکیل کا کام ہوتا ہے اور وہ کیس جید گئے تو اس کیس کے امپلیکیشنز کیا تھے اس میں وہ انڈیفرنٹ تھے میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کنفیوز نہیں ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کنفیوز تھے ہیں اور جو دو ہلکہ یعباب ہیں جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں جنہ صاحب کے نظریے کو لے کے وہ بھی کنفیوز تھے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اشتیاک احمد صاحب کا جو اس پہ مقالہ ہے جو تھیسز ہے کہ انیس سو چیالیس کے انتخابات میں انہوں نے ہر ایک سے وعدے کیے تھے جنہ صاحب نے جس میں احمدیس بھی تھے جس میں مائنورٹی کمیونٹی بھی تھی بریلوی بھی تھے سنی بھی تھے دیوبندی بھی تھے سب سے وعدے کیے کہ آپ کی طرح کا پاکستان تخلیق کروں گا تو جب چیالیس کے انتخابات جیتے اور پاکستان بعد میں بنا تو اس کے بعد میں اگر وہ ایک پاکستان کا نظریہ دیتے تو ان کو بہت بشکل کا سامنا کرنا پڑتا کہ اتنے باقی جو حلقے جن سے وعدے کیے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کدھر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جو کنسٹیچونٹ اسمبلی کی ڈیویٹس تھیں اس میں سب سے زیادہ پروشریہ آرگومنٹ احمدی علماء اور احمدی ریپریزنٹیٹیف کر رہے تھے جن کو بعد میں ہم نے ویسے ہی آوٹلا اور ایکس کمیونیکیٹ کر دیا اپنی ریاست سے تو یہ کہنا کہ اس وقت پہ کس طرح کا پاکستان بننا تھا میرا خیال ہے کہ اس سے ویلنگلی اس سے نوئنگلی اجتناب کیا گیا کہ اس کو ڈیفائن کیا جائے اسی لیے ہمیں تقریباً تئیس سے چوبیس سال لگ گئے یا بلکہ اس سے زیادہ سال لگ گئے چوبیس سال لگ گئے اپنا آئین تخلیق دینے میں اس کے بعد میں اور ساتھ ساتھ پہلے جو انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی نائنٹین سیونٹی میں جا کے ہوتے ہیں جبکہ ہندوستان اپنا آئین لکھ کر آگے بڑھ چکا تھا اور وہاں پہ لینڈ ریفارم ہو چکی تھی اور ریفارمز ہو چکی تھی تو ایک ریاست کا دھانچہ تشکیل نہیں دے پائے شروع میں اور تقریباً تین سال گزرے ہی تھے کہ پنڈی سازش کیس آگے آپ کے سامنے کہ جو ایک طاقتور حلقہ تھا شرافیہ کا جو فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا اس نے آکے کلین کرنا شروع کر دیا ریاست کو آج جناہ کے سب سے بڑے وارث کون ہے وہ جماعت اسلامی جو کہ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے اور آج ان کے مطلب مودودی صاحب کے بیٹے کا یہ فرمان ہے کہ ہم اسی لیے پاکستان میں آگے کہ بٹھانپورٹ کا مدرسہ بورڈر کے اوپر آ رہا تھا تو ہم یہاں پہ آگئے ورنہ میں تو کچھ نہیں تھا آپ حیدر مودودی کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے مطلب وہ بتاتے ہیں شروع سے کہ تحریکی پاکستان کو اپوس کرنے والے لوگ تھے اور جو پین اسلامیزم کی ایک تھیوری تھی کہ اسلام ایک عالمی نظام ہے اس کو ایک قومیت کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا مودودی صاحب کا یہ نظریہ تھا اسی لیے وہ اسلام کے نام پہ ایک قوم کو تشکیل دینے کے ہی مخالف تھے اسی لیے جناہ صاحب کے بھی مخالف تھے لیکن آج ریاست پاکستان کے وارسی وہ آرثر ڈاکس فار رائٹ ونگ بن چکا ہے جو اس ٹین پہ اپوس کر رہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونسٹک گیم تھی اور پارٹیشن کے فوراں بعد سے جس کو موقع ملا جس کے ہاتھ زیادہ کچھ آیا وہ لے گیا وہاں سے چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر بلہ وہ ہمارے ہم اس پہ سپیسیفکی بات کریں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم تاریخ میں جناہ صاحب کے کردار پر بس ایک مختصر بات کریں کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کو ویلنگ فولی یوز کیا گیا تو ان یوز کرنے والوں میں جناہ صاحب بھی شامل تھے نہیں یہ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناہ صاحب کا یہ میں ان کے اوپر یہ کلیم نہیں کر رہا کہ انہوں نے پاکستان کی جو تحریک ہے اس کو ایک یہ ہے کہ ان کی تو وفات ہو جاتی ہے 1948 میں اور اسی طرح اگر آپ نہرو صاحب کو دیکھیں تو جو ریفارم نہرو نے ہندوستان میں شروع میں آ کے کر لی اگر آپ اس کو لیاقت علی خان صاحب سے کمپیر کریں تو وہ کہیں بھی کھڑی نہیں ہوتی کیونکہ دس سے بارہ وہ انسٹیٹیوٹ جہاں سے ہندوستان کی آج کل تمام دماغ جہاں سے نکل کے آ رہا ہے جہاں ہندوستان کی انٹیلیکچول ایلیٹ آج پڑتی ہے اس سارے کے سارے نہرو کے تخلیق کردہ انسٹیٹیوٹس جب وہ یونیورسٹیاں بنائیں اور چیزیں بنائیں اس میں تو اس کے بعد میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیریٹی نہیں آ سکی اور جن لوگوں نے استعمال کرنے کی بات تو میں سمجھتا ہوں ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس جانب جا رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناس صاحب کا وہ جو ہندوستان میں ممبئی میں گھر تھا مالا بار ہیلز والا وہ انہوں نے اسی لیے نہیں فروغ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ گرمیوں کی چھوٹیاں وہاں گزارہ کروں گا ان کو یہ اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ میں بارڈر کراس کرنا میرے لیے بعد میں مشکل ہو جائے گا اس طرح جو گندرنات منڈل صاحب جو پہلے وزیر قانون بنے ہمارے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ان کو واپس جانا پڑا وہاں جا کے دفن ہو تو اور بہت سے ایسے مثالیں قرارداد لاہور کی آپ بات کر لیں وہ لکھنے والا کون تھا ایک احمدی تھا سر زفراللہ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریک تھی اور بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویجن کی کمی تھی یہ کہنا بہت زیادہ اپنے آپ پر کرٹیسزم انوائٹ کرنے والی بات ہے لیکن از اپولیٹیکل سائنٹس از ایسٹورین ہمارا یہ کام ہے کہ تاریخ میں جو سارے یہ معاملات گزرے ہوتے ہیں یا تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کا ایک تنقیدی جائزہ لیں جو کہ ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ ویجن اتنا نہیں تھا اور صرف ایک نعرہ تو تھا بے شک لیکن جناہ صاحب نے عوام کے نعرے کا جواب دیا نعرہ خود سے نہیں لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کسی مسلم نے دیکھی لیڈر نے نعرہ نہیں بلند کیا تھا جناہ صاحب کا یہ نعرہ نہیں تھا لوگ یہ نعرے لگاتے تھے ان کے جلسوں کے اندر تو وہی بات ہے کہ پاپولیس لیڈران ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو لیڈر ہوتے ہیں جو عوام میں مقبول ہوتے ہیں وہ عوام کے جذبات کا جواب دیتے ہیں صرف وہ نعرے تخلیق نہیں کرتے جناہ صاحب نے بھی باہر سے آ کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک جو پہلے سے اپنے دھانچے میں مکمل تھی اس کی صرف قیادت کی اس کو تشکیل نہیں دیا شروع سے نہ اس کو اقتدام تک پہنچایا جناہ صاحب پہ آخری سوال جناہ صاحب کی کلیریٹی کو دیکھیں یا جناہ صاحب کے سیاست میں مذہب کے استعمال کو دیکھیں اس کے بعد جناہ صاحب قائد اعظم کا ٹائٹل ڈیزرف کرتا ہے دیکھیں قائد اعظم کا ٹائٹل تو اب بہت سی قومیں ایسی ہیں جو کہ جنہوں نے سنگے بنیاد رکھا ان قوموں کا آج انہی کے خلاف ہیں بے شک آپ ہندوستان کے اندر بھی دیکھ لیجئے تو وہاں پہ گاندی جی کے خلاف جلوس نکلتے ہیں اور وہاں پر گوڈ سے نتھو رام گوڈ سے جس نے ان کو قتل کیا تھا اس کے نعرے لگتے ہیں اس کا مجسمہ بنانے کی بات کی جاتی ہے اس طرح آپ برٹن کے اندر دیکھیں تو چرچل کے خلاف لوگ گالیاں دیتے ہیں اس کو جس نے دوسری جنگ عظیم میں بچایا ہٹلر سے دنیا کو اور اس کو ریسسٹ کہتے ہیں اس کا مجسمہ توڑ دیا تھا پچھلے سال کی بات ہے میرا خیال ہے تو یہ قوموں کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ہیرو بنائیں یا نہ بنائیں تو میں اگر اپنی بات کروں تو میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ میں چاہے وہ بھٹو ہو چناس صاحب ہو یا اب جو سیاسی قیادت ہے اس میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا جو کہ بلکل ہی اس پہ کرٹیسزم نہ ہو سکے تو میں کسی کو تنقید سے مبرہ تنقید سے بالہ در نہیں سمجھتا لیکن جہاں تک قائد عاظم کا ٹائٹل ہے اور اور چیزوں کا ٹائٹل ہے وہ عوام دیتے ہیں اور عوام ہمیشہ ایموشنل ہوتے ہیں ایموشنلی ڈریون ہوتے ہیں وہ ریشنل بات پہ ایسی نہیں کرتا مزمل ہم جب بھی آپ کی بات سنتے ہیں اور بھی رائٹرز کی جیسے اپنے استعاق احمد کی بات کی جو گندر اپنات منڈل کی بات کی ہم اس پر پوری سیریز کر چکے ہیں ڈرکٹر شاک کے ساتھ یہ مذہب قومیت کی بنیاد کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں اس کے اندر ایک ادوار ہوتے ہیں جس سے دنیا کی تاریخ کزری ہے اگر آپ اس پیریڈٹ کی بات کرنے جو کہ میڈل ایجز کے دوران تھا تو اس وقت ایمپائرز کا دور تھا اس وقت پوری دنیا میں ایک گلوبلائز ایمپائر ہوا کرتی تھی جیسے رومن ایمپائر تھی اس کے بعد میں جو ہے وہ جرمنی کے اندر ایک جرمنیا کی ایمپائر بنی تو اور جو ریاستیں تھیں وہ ایک ایمپائر بنایا کرتی تھی فرنچ ایمپائر تھی انہوں نے کولنائزیشن کی تو ایک کولنائزیشن کا دور تھا ایک ایمپائر فارمیشن کا دور تھا ایک بادشاہت کا دور تھا ایک مظاہب کی اروج کا دور تھا جس میں مسلمان جو تھے وہ عرب کے سہراؤں سے اٹھتے ہیں اور وہ روم کو کسٹنطنیہ کو فضا کر لیتے ہیں وہ پرشیان ایمپائر کو اپنے اندر سمیٹھ لیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں سات سو سال تک رول کرتے ہیں پھر آٹومنز کا دور آیا تو آہستہ آہستہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخ اس طرح موف کرتی ہے فریڈریک ہیگل تاریخ کے اوپر بات کرتا ہے جرمن فلسفی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ گائسٹ ایک چیز ہوتی ہے یعنی کہ ہر جو دور ہوتا ہے انسان کا تاریخ جہاں سے گزر رہی ہوتی ہے ایک تاریخ کا تجزیہ ہوتا ہے اور اس دوران آپ نے وہی کردار ادا کرنا ہوتا ہے جس جگہ سے وہ دنیا کی زندگی یا پھر جو معاشرہ گزر رہا ہوتا ہے تو اب اکیسمی صدی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو کیپٹلزم یا فری مارکٹ کیپٹلزم ہے اگر اس میں آئیڈیالوجی بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے اگر اس میں نظریاتی ریاستیں بن جاتی ہیں جو کہ نظریات کی بنیاد کے اوپر پریجوڈس رکھتی ہیں ان کی اپنی پریجوڈس ہیں اپنے پوزیٹیوز ہیں اپنے نیگٹیوز ہیں تو موریلٹی کی بیس پہ جو ریاستیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اکیسمی صدی میں اچھا پرفارم نہیں کر باتی ہیں اس کی ایک دو ایکسپشنز بھی ہوں گی میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکنڈینیوین کنٹریز ہوں یا اور ممالک ہوں جو کہ اپنے ترقی کا سفر منازل تیر کر رہے ہیں جیپین کی اگزامپل لے لیں جرمنی کی لے لیں جنگ سے تباہ حال ممالک تھے پھر بھی آگے بڑھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر تقاضی یہ ہے کہ آپ پسے پردہ ڈالیں اپنی آڈیالوجیز کو اور ان کو کنفائن کریں ان فرادیت تک تاکہ اگر کوئی مذہب کا پیروکار ہے تو وہ کرے اس کو جیسے دبائی میں ہو رہا ہے اور جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کو بھی یہ خیال آنا شروع ہو گیا ہے ویجن ٹوئنٹی تھرٹی محمد بن سلمان کا جو ہے اس میں یہی ساری ریفارمز ہیں جو ایک دور میں اتا ترک کر رہا تھا ترکی کے اندر تو وہ جو کمالی سٹیٹ بنی وہی موڈرن ترکی بنتا ہے اگر آٹمن والی منٹیلٹی ہوتی تو ترکی موڈرنائز نہ ہوتا ریپبلک نہ بنتا تو ڈیموکریسی کے لیے کیونکہ ریپبلک اٹسیلف ایک سیکولر گورنمنٹ کا اسطارہ ہے ریپبلک کے ساتھ اسلامی یا کرسٹیانٹی نہیں لگ سکتا ورنہ وہ آگزی مورن بن جاتا ہے اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کالی وائٹ شرٹ پہنی ہوئی جس کا کوئی مطلب نہیں اسی طرح اسلامی ریپبلک کینا ریپبلک ایک سیکولر ریاست کو کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام اگر ویسٹ منسٹیریل پارلیمنٹری نظام کو آپ نے ایکسپٹ کر لی ہے تو اس میں آڈیالوجی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلام سے اتنا متصادم ہے جتنا یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ لوگ سیکولرزم کو ڈیفائن نہیں کر پاتے وہ اس کو لادینیت کہتے ہیں جبکہ یہ لادینیت نہیں ہے یہ ایک سیاسی فلسفہ ہے جو کہ جان لوک نے دیا مسمل ہم ظاہر ہے سعودیہ اب اگر کچھ ریفارم کر رہے ہیں دوبائی ریفارم کر رہے ہیں ٹرکس میں ٹرکس نے کرنے کی کوشش کی تو وہ ہماری بنیاد ایسا مسلمان ہو نہیں سکتی ہماری بنیاد تو وہ ہے کہ جو اسلامی ٹیکسٹ کہتا ہے جو رسول خدا نے کیا وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا کونسپٹ بھی آتا ہے کیونکہ ریاست ان معلوم میں نہیں تھی رسول خدا نے ایکسپنشن بھی کی وہیں آپ نے مودودی صاحب کا ذکر کیا ان کا تو پرا سٹیٹ نیریٹی بھی یہ ہے کہ ریلیجن اصل میں سٹیٹ ہوتی ہے تو پھر اگر رسول خدا کا یہ تعبیر تھی اگر تو تھی اور اگر اسلام کی یہ منشاہ ہے تو ہم ایک چیز کو پکن چوز کیسے کر رہے ہیں اگر اسلام یہ کہتا ہے تو پھر کرنا تو پڑے گا پھر تو مذہب کے نام پہ ریاست بھی بنے گی مذہب کے نام پہ کمانین بھی بنیں گے نہیں دیکھیں اسلام کی جہاں تک بات ہے تو اس کے اندر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاپلر ووٹ کا کونسپٹ ہی نہیں ہے اگر آپ پاپلر ووٹ کی بات کرتے ہیں جس میں گھر گھر جا کے ووٹ مانگنا ہے عوام نے اپنی رائے سے انتخاب کرنا ہے اپنے لیڈران کا تو خلافت کے دور میں یہ نہیں ہو رہا تھا ایک چھوٹی سی کلرجی کہلیں اس کو یا پھر ایک مجلس شورہ کہلی جیئے جس میں صرف چند افراد ہوا کرتے تھے اور باہمی مشاورت سے فیصلہ کرتے تھے کہ ریاست کو لیڈ کس نے کرنا ہے جو کہ تقریباً اب میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ سے بیس سال چلتا ہے اس کے بعد میں یہ اس میں ڈیفینیشن نہیں ہے کہ انتقال اقتدار کس طرح سے ہوگا کیونکہ اس کے بعد میں اسیسینیشنز ہونا شروع ہو گئی ہم نے دیکھا تو کسی نے بھی اپنا اقتدار اس طرح سے پورا نہیں کیا جبکہ جمہوری معاشروں کے اندر ایک تینئور سیٹ ہوتا ہے کہ اتنے سال آپ نے سر کرنا ہے پھر چلے جانا ہے اور اس کے علاوہ وہ بینکاری نظام کے اوپر چلتا ہے جس میں سود بھی لینا پڑتا ہے جو کہ مذائب کے ساتھ نہیں چل سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ویسے ہی متصادے میں ایک جمہوری ریاست جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو برٹن کا کانسپٹ تھا جس کو ہم نے بائے کیا جو پوس کلونیو سٹیٹس ہیں تو وہ چلاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اصل میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی ہے تو اگر ان کو پاپولر ووٹ ختم کرنا چاہیے کیونکہ پاپولر ووٹ میں کوئی ریڈر اسلام کا استعمال کر کے ووٹ نہیں لے سکتا کیونکہ اس کو ووٹ چاہیے ہی نہیں تو اس لیے وہاں اسلام کا استعمال ہونا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ڈیبیٹ تھا ہی نہیں جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان بے در ایک کرتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفرمیشن اگر نہیں کی گئی اور دروازہ نہیں کھولا گیا سوچ کا تو اس میں دو چیزیں ہیں کیونکہ اسلامی جو فلسفہ تھا اس میں ڈیبیٹ تھی آشارائٹس کی اور متازلائٹس کی اور وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ آشارائٹس وہ تھے جو کنزرویٹیوز تھے جو کہتے تھے کہ جو ایڈیشن ایک پرسنٹ بھی آپ کسی بھی چیز میں نہیں کر سکتے سوچ میں ریاستی ڈھانچے میں معاشرے کو کس طرح گورن کرنا ہے اس میں لیکن جو متازلائٹس تھے وہ ریشنل تھیولوجینز تھے اور ریشنل تھیولوجی وہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی منطق اور عقل کی استعمال سے بھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ اس سے پہلے جس کی مثال نہیں مل رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مذہب کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو انفورچنیٹلی یہ ہوا کہ غزالی صاحب کی سوچ جس کو آشارائٹس سوچ کہنا چاہیے وہ پریویل کر گئی اور جو متازلائٹس تھے وہ سترہ سے اٹھارہ سال خلافت عباسیہ میں ان کی حکومتیں آتی ہیں اس کے بعد انہیں ڈنڈے کے زور پہ تلواروں کے زور پہ دبا دیا گیا اور اس کے بعد سے مسلمان نے اپنے دماغ کو بند کر دیا تو جب تک اس کو دوبارہ سے ری انویگریٹ نہیں کریں گے کیونکہ ریفرمیشن اگر کرسٹیانیٹی میں نہ آتی تو آج سائنس بھی نہ ہوتی آج میں اور آپ اس موبائل فون سے اس کمیوٹر سے بات نہ کر رہے ہوتے کیونکہ ریفرمیشن نے کرسٹیانیٹی کو یہ بتایا کہ تمہارا دماغ بھی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتی ہو یہ کرسٹ کے خلاف نہیں ہے اس کا استعمال کرنی تو وہ ریفرمیشن جو مارٹن لودر کی ایک ریولوشن سے آتی ہے کہ لیٹن میں جو بائبل تھی اس کو جرمن میں ٹرانسلیٹ کیا پرنٹنگ پریس نے اتنا ڈسیمنیٹ کیا کہ پوپ کی حرارکی ٹوٹ گئی جو چرچ تھا جو اس سے پہلے ٹائتھ وصول کر رہا تھا ٹیکسز لگا رہا تھا ایکس کمیونیکیٹ کر رہا تھا لوگوں کو ریاست نے اپنی مٹھی میں لے کر بیٹھا ہوا تھا اس کے خلاف انقلاب آ گیا تو جب تک یہ ایفرمیشن مسلم دنیا میں نہیں آئے گی جو کہ انفورچنیٹلی نہیں آسکی کیونکہ آٹمنز نے پرنٹنگ پریس کو ہی بین کر دیا ایک انٹلیکچول کارنٹین میں ڈال دیا مسلمانوں کو اور آج تک تجدید اور جدید جو آئیڈیاز ہیں اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتی یہ قوم ہے اسی لئے ہم سائنس کو مزاق سمجھتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور چیزوں کا مزاق اڑاتے ہیں جو ریشنل ہوتی ہیں تو ریشنل تیولوجی کی ایک ٹیڈیشن کو اگر آپ اڈاٹ کرنے تو بے شک آپ بغاوت نہ بھی کریں دین سے آپ پھر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ ہمیں آج کی جویش سٹیٹ اسرائیل بتا رہی ہے کہ شدید اورفرڈاکس ہونے کے باوجود آپ سائنس کا استعمال کر کے پورے عرب کو تن تنہا ہرا سکتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ اسلام میں اور خاص طور پر اسلام کی خلافت کے نظام میں ڈیموکریسی نہیں ہے غامدی صاحب ہمیں دو ہفتے بعد جوائن کریں گے اور ان سے اسپیسپیکٹی اسی پر بات ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر دونوں طرف ڈیبیٹ ہیں چند لوگوں سے کہتے ہیں کہ شورا کا نظام تھا تمام چیزیں اس طرف جانا نہیں چاہتا آخری سوال مذہب پہ یہ مذہب کا سیاسی استعمال یہ آپ کے خیال میں تابیر کی غلطی ہے یا مذہب واقعی اور خاص طور پر اسلام اب آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے نہیں دیکھیں وہ یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ ریاست کو گورن کرنے کی بات ہی نہیں کرتا یہ بالکل غلط ہے کچھ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سیکولر دوست یہ بھی ڈلوجنل ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو آپ اس کو بالکل اپنے گھر کی دیلیس تک رکھیں لیکن بات اتنی نہیں ہے اس دور کے اوپر اگر آپ حکومتوں کی تاریخ پڑھیں یا پھر آپ مدینہ چارٹر کوئی پڑھ لیں تو وہ ایک سٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن تھا جس میں سٹیٹ کے معاملات کیسے چلانے ہیں جس میں جیوز مدینہ کے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا خواتین کا کیا سٹیٹس ہوگا اس کے علاوہ جو کیرونز موو کر رہے ہیں ان سے ٹیکس کتنا لینا ہے تو وہ ساری چیزیں لکھی ہوئیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک سٹیٹ کو گورن کرنے کی بات ہو رہی تھی تو if you want to say کہ پولیٹکس کو ڈائیورس کر دیں اسلام سے وہ بہت مشکل ہے میں اتنا ڈلوجنل نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ایسا بھی ایک ورجن نکل آنا چاہیے جس میں سیاست کی کوئی بنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہمارا اپنا نظریہ بولوگا اگر یہ بات کرتے ہیں کرتے رہیں لیکن ہم اس کو اپوز اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہے تو ہمیں تو چاہیے ریزلٹ ہمیں زندگی کا تحفظ چاہیے ہمیں انسانی حقوق چاہیے انفرادی حقوق چاہیے لیبرٹی چاہیے اور جان کا تحفظ چاہیے اگر وہ کسی بھی سسٹم کے نیچے ہو رہا ہے تو ہم اس کے پیروکار بھی بن سکتے ہیں اور اس کا یہ جس کو میں شدید کنڈیم کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے معاشرے جو ہیں وہ انسان دوست معاشرے نہیں ضمن میرا سوال ادھر رہا گیا اسلام کا پولیٹیکل سسٹم اور اوورال اسلام آوٹڈیٹ ہو گیا پولیٹیکل سسٹم اور اوورال اسلام دیکھیں اوورال اسلام تو جہاں تک عبادت کرنے کی بات ہے یا پھر ایک مذہب کی بات تو وہ تو آوٹڈیٹ نہیں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تھیولوجیکل سٹیٹ جو ہے اس کی اپنی بائسز نہیں تو وہ اس معاشرے کی ترقی کے انجن کے ساتھ نہیں چل سکتی جس کو ریفرمیشن کے بعد ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے اور جہاں آج یورپ پہنچا ہوا ہے جہاں کا بیزا لینے کے لیے میں اور آپ یا کوئی بھی ایک منٹ سے پہلے چلا جائے گا تو وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے اور ان تمام قوانین کے اندر جو کہ پولیٹیکل اسلام کے اندر فال کرتے ہیں اس میں ہیومن رائٹس کی اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں ہے اس میں سلیوری کی پروہیبیشن نہیں ہے اس میں جنڈر ڈیسپیریٹی ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو یہی بات ہے کہ موڈرن ہیومن رائٹس کی جو موبمنٹ ہے جو کہ ویس فیلین سٹیٹس بنتی ہیں نیشن سٹیٹس بنتی ہیں اور ان کے بعد میں ایوالو کرتی ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتے یہ نظریہ اسی لیے آج کی دنیا کے اندر پولیٹیکل اسلام یا تھیولوجی کی بیس پر رول کرنا اس ٹوٹلی آٹڈیٹڈ ہم نے کوشش کی مضامل کے اس کے شروع کی کچھ حصے میں ہم آئیڈیالوجی کے لیے بات کر سکیں ہم ذرا آن گراؤن پولیٹکس کی بات کرتے ہیں اگر ہم سیاستدانوں میں سے اسٹیبلشمنٹس میں سے کوٹ میں سے بیراکنیسی میں سے کسی ایک کو الزام دینا چاہیں تو ہم کس کو آج کے حالات کے لیے الزام دے سکتے ہیں یا پھر کسی ایک کو الزام دینا اوور سمپلیفیکیشن ہے سب کا ہی اس میں کردار ہے دیکھیں اس میں تو دیکھیں ریاست کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی انٹیٹی جس کے پاس منوپلی ان وائلنس سے لجٹیمیٹ یوز او وائلنس جو کر سکتی ہیں ٹھیک ہے میکس ویور کی ڈیفینیشن ہے بڑی مشہور ہے تو وہ ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح میں بہت مرتبہ یہ کتاب کوٹ کرتا ہوں پاکستان ہا ہارٹ کنٹری آنتال لیون کی اور وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں منوپلی ان وائلنس جو ہے وہ ریاست کے ہاتھوں سے چھن کے چھوٹے چھوٹے جتھوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکی ایک ملہ کے پاس ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے ایک بیروکریسی کے پاس ہے اور اسی طرح جو فیوڈلز ہیں ان کے پاس ہے جو خاندانی سیاست کر رہے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب جو پہلے وزیر خارجہ رہے ہیں ہمارے جن کا بھی بیٹا اور بیٹی بھی سیاست میں آ چکے ہیں ان کا خاندان چھے سو سال سے ملتان میں رول کر رہے ہیں اسی طرح اور بہت سے خاندان ہیں جو کہ صدیوں سے رول کر رہے ہیں دہائیوں سے نہیں کر رہے ہیں بریٹش ایرا سے ان کو نوازہ جا رہا ہے جاگیریں مل رہی ہیں اور وہ آگے چلا رہے ہیں اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف انگلی اگر آپ نے اٹھانی ہی ہے تو میں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھاؤں گا لیکن اگر نہیں اٹھانی تو اوورال معاشرہ جو ہے اس کے اندر بھی اتنی ریفارمز ہونے والی ہیں کہ صرف پولیٹیکل آرگیومنٹ نہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے دنیا کا جس میں سیونٹی فائف پرسنٹ کنسیگوینیس میریجز ہیں لوگوں نے کزنز کے ساتھ شادیاں کیوئی ہیں دنیا کا سب سے بڑا نمبر ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا تو اس پہ ہزاروں لوگوں نے تھیسز لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں کنشپ گروپس یعنی کہ خاندانی نظام بہت تگڑا ہوتا ہے نا وہاں پہ جمہوریت نہیں آسکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی راجپوت الیکٹ ٹو ہے تو وہ صرف راجپوتوں کا فائدہ کرے گا اگر کوئی سید الیکٹ ٹو ہے وہ سیدوں کا فائدہ کرے گا ارائین الیکٹ ٹو ہے وہ ارائینوں کا فائدہ کرے گا شیخ الیکٹ ٹو ہے وہ ان کا فائدہ کرے گا تو بڑے بڑے گروپس بیٹھے ہیں جو اپنے ہیں اپنے لئے ریسورسز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں ریاست کے ریسورسز پہ اور اس کو نیچے لاکے اپنوں میں باٹھ کے کھا کے سو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ خاندانی نظام جو کہ اسلام سے بھی ثابت نہیں ہے اگر آپ نے یہی آرگومنٹ کرنا ہے کہ اسلام سے مطابقت ہونی چاہیے تو یہ اسلام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ بیس بیس پچیس پچیس لوگوں کا خاندان ایک گھر میں رہ رہا ہے اور ایک گوسرے کے انٹرس پروٹیکٹ کر رہا ہے صرف کنشپ گروپس کو سپورٹ کرنا ہے تو اوورال ایک نیشن کی اسیمیلیشن کی فیلنگ نہیں آسکتی تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو شروع سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسیاسی بحث کرنی ہے معاشرتی بحث نہیں کرنی تو سارا کا سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے جنہوں نے شروع سے منپلیٹ کرنا شروع کیا یہاں پہ پاکستان کے دستور کو پھڑا اور ہزاروں ایسے اقدامات کیے جسے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے آج تک پہنچا رہے ہیں ہائیبرٹ سٹیٹ کا مارڈل چڑھ رہا ہے حالانکہ ان کو معلوم ہے یہ کام نہیں کرے گا تو سیبلشمنٹ پر بھی انگلی اٹھنی چاہیے لیکن جو لوگوں کی منٹالیٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تو ڈنڈے سے ٹھیک ہوگی کیونکہ وہ ریزسٹ ہی نہیں کرتے ان کو ہے یہ بات بری لگتی ہی نہیں ہے کہ اگر آمیر آکے حکمرانی کر رہا ہے تو وہ اس میں ہمارا کیا برا ہے ان کو اس پہ کوئی اتراز ہی نہیں تو پبلک اٹیچوٹ بہت میٹر کرتا ہے اور انفورچنیٹلی یہاں پر جو انفرادیت کی تحریک تھی جو یورپ کے اندر چلتی ہے رینسانس کے بعد سے جس میں ایک شخص نے اپنے رائٹس کے بارے میں جو ہے وہ اویرنس حاصل کر دی کہ میری یہ تقریم ہے میری یہ عزت ہے ریاست کو یہ سب کرنا پڑے گا ہم بہت آسانی سے مضمل دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں پہ تنقید ہو جاتی ہے بیروکریسی پہ تنقید ہوتی ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں یہ ادھر عوام کا اور معاشرتی مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم سیاست اور اس پر بات کرنے کے بجرے ڈریکٹلی عوام پر اور پھر سولیشن کی طرف چلیں لیکن ایک ایمپورنٹ بات آپ نے کہی میں چاہتا ہوں آپ اس پر کلام کرتے چلیں کہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ یہ ہائبرٹ سسٹم نہیں چلے گا انہوں نے سب کو استعمال بھی کیا تو وہ اس میں پھر یہ آرگیومنٹ اٹھتا ہے کیا وہ جنونلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا یہ بھی ایک پاور گیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اتنی کمزور رہے کہ الٹیمیٹلی پاور ان کے پاس ہو نہیں یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طاقت کی ہی گیم ہوتی ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں پاکستان کے اندر تو جو مشرقی پاکستان کی الیرگی سے پہلے حالات بنے ہوئے تھے اس کو آسانی سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو کنٹرول کر سکتی تھی لیکن انہوں نے وہاں پر جس لحاظ سے دھاوا بولا وہاں پر انٹیلیکچولز کو اٹھایا وہاں پر ہیومن رائٹس کی جو آوازیں تھی ان کو دبایا اور انہوں نے یہ کہا کہ مرانی تمہیں نہیں ملے گا تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سروائیول پہلے آنا چاہیے ریاست سروائیول کرتی ہے یا نہ کرے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں اور ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ چاہے معاشی طور پر بدحالی ہے چاہے ہم ڈیٹ کے نیچے دبے ہوئے ہیں بیرونی کرزوں کے نیچے چاہے آئے ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی پہلے لے کر آؤ پھر پیسے دیں گے لیکن پھر بھی وہ حالات ٹھیک کرنے کے جو اینا وہ اس کے مجاز نہیں ہو رہے پھر بھی ریجیم جو اینا وہ ایک نکال رہے ہیں دوسری لارے ہیں دوسری نکال رہے ہیں پیسری لارے ہیں تو اگر اس کے باوجود وہ یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی جو ان کا ایک آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کو چینج نہیں کر رہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ان کو کسی ریاست وغیرہ کی پرواہ نہیں ہوتی وہ ایک ایز این انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو پروٹیکٹ پہلے کرتے ہیں پھر کچھ اور دیکھتے ہیں اور وہی بات کہ جتنے وہ یونیفائیڈ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے اندر صرف ایک ہی فیلٹر ہے جس سے گزر کے آپ کی تمام شناختیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور آپ ایک قوم بن جاتے ہیں وہ ہے پاکستان پاکستان کی فوج کیونکہ جیسے ہی آپ فوج کا حصہ بنتے ہیں آپ پشتون ہیں سندھی ہیں پنجابی ہیں بلوچ ہیں کچھ بھی ہیں آپ دیوبندی ہیں شیعہ ہیں جو ہے وہ اہلے عدیث ہیں یا کوئی بھی آپ کا فرقہ ہے سب بھول کے آپ ایک فریٹرنٹی کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس چیز کی وجہ سے I think that 22 کروڑ پاکستانیز cannot confront them اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی سی minority اتنی organized ہے کہ اس سے اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کو organized اتنا ہی ہونا پڑے گا جو کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے organized ہیں تو یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک hierarchy اور ایک ruling class ایسی بنائی ہے جس میں کوئی بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا merit کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں ہر چیز میں discipline بھی ہو رہا ہے اندر hierarchy کی صرف بات کر رہا ہوں ویسے جو عوام کے ساتھ کرتے ہیں اس کی نہیں تو اسی لئے ہم انہیں confront نہیں کر سکتے اور unfortunately ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ترانے پڑ رہے ہیں اپنے کتابوں کے اندر بھی ان لوگوں کے جنہوں نے باہر سے آکے یہاں مندر توڑے یہاں پر حملے کیے انویڈرز کو ہم نے گلے سے لگایا ہوا ہے اور ان کو اپنے باپ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ غوری آگئے یا غزنری آگئے جو بھی آگئے ہمارے لیڈران یہی تھے تو اسی لئے ہمیں یہ والے انویڈر بھی برے نہیں لگتے کیونکہ ایک مرسینری والا ایٹیچوڈ ہے کہ جنگیں لڑنی ہیں اور ہمیشہ سے جو اس کے حات میں بندوق ہے اس کی عزت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے اس فرض سے اس کے حات میں کتاب ہے آپ کہتے ہیں ہم نے کیا ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ مکمل نہیں کیا یہ ہم کون ہیں نہیں ہم میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ساؤتھ ایشن منٹالیٹی ہے اور کہنا چاہیے کہ پاکستان کی نفسیات ہے وہ بیون گوڈنی والے کتاب ہے فریڈرگ نیچے کی جو میرے بڑے فیورٹ ہیں تو وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک معاشرے کے فلورا اور فانا ہوتے ہیں کچھ پودے جو کہ صرف ایک زمین میں ایگزسٹ کرتے ہیں کچھ جانور جو صرف ایک زمین میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس طرح آئیڈیاز بھی جو ہوتے ہیں وہ جیوگرافیکلی پلیسٹ ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جیوگرافی کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے دسٹنکٹ آئیڈیاز نہیں ان کے بڑے سیملر سی آئیڈیاز ہیں وہ سارے کے سارے ریولوشنری انسٹنکٹ نہیں رکھتے اپنے اندر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مغربی معاشرہ جو ہے وہاں ویکسین لگانے کا کہا تھا عوام کو وہ اسی بات پر باہر نکلائے ریاست کو جان کے لالے پڑھ گئے کہ ان کو ویکسین کیسے لگائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاست کی بات ماننے کے قائل لوگ ہی نہیں ہیں ان میں ریزسٹنس اتنی زیادہ ہے کہ سٹیمپ ایکٹ کی بیسز کے اوپر امریکن ریولوشن کا آغاز ہو گیا تھا کہ اتنے سے پیسے ہم سے کون ہوتے ہو مانگنے والے اور ہمارے یہاں پہ جلیاں والا باغ ہو گیا کیا کچھ نہیں کیا گورے نے پانچ ہزار انگریز لے کر آیا بیس کروڑ پر حکمرانی کی چار ٹریلین ڈالر سوری چالیس خرب ڈالر لوٹ کے لے گیا یہاں سے کوئی بولا ہی نہیں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا سب تنخواہیں وصول کرنا شروع ہو گئے ہمارے جو ہیرو ہیں بڑے بڑے شاعر جو ہیں یا اس طرح کے مفکر ہیں وہ تنخواہیں لیتے رہے ان سے سر کے خطاب لیے ان سے نوبیل پرائز نہیں ملا تو کمرے میں بند کر لیے اپنے آپ کو اتنا زیادہ اداس ہو گئے کہ اب کیا کریں گے اور مسولینی کے حق میں اور کمین کے حق میں اتنے اتنی بڑی کتابیں قصیدے لکھتی ہے کہ یار یہ عظیم لوگ تھے تو کیا ریولوشن لے کے آنی ہے کیا بات کرنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جیوگرفی میں کوئی ایسی چیز ہے جو صرف سلام کرنے کی عادی ہے جس کو رائٹس نہیں مانگنے آتے اور جو انقلابی ذہنیت ہی نہیں رکھتی اسی لئے یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو پاکستان کا ایک بہت بڑا لیفٹ ہے جو لیفٹسٹ سرکلز ہیں یہاں پہ بے شک وہ مارکسسٹ ہیں اور ہیں وہ سارے کے سارے گمراہ کرتے ہیں عوام کو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے آپ پہ آکے حکمانی کی گئی ہے آپ بہت مظلوم لوگ ہیں اسی لئے آپ اچھے ہیں تو ویکنس is not merit to me میں اس آرگومنٹ کو بلکل بائے نہیں کرتا کہ کیونکہ آپ پہ باہر سے آکے رول کیا گیا ہے اسی لئے آپ بہت مظلوم ہیں ورنہ آپ آج چاند پہ پہنچے ہوتے ہیں نہیں یار ایسے نیتا ہوتا آپ نے کیوں نہیں کولانائز کیا ان کو آپ یہاں بریانیاں کھاتے رہے مجرے دیکھتے رہے مغلوں والی ریاستوں کے نیچے آپ نے بڑے بڑے محل بنائے آپ نے حرن کے نام پہ محل کھڑے کر دیئے وہ تب اس وقت وہاں ریسرچ کر رہے تھے جو آپ نے ہی کر پایا تو یہ کہنا کہ تمام قومیں برابر ہوتی ہیں بس کچھ محکوم بن جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ قوموں کی کرتوت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جس طرح نیچے کہتا ہے کہ ایک پریڈٹر کلچر ہوتا ہے اور ایک پری کلچر ہوتا ہے اور آپ نے اس کو منشن بھی کیا کہ وہاں لینڈ ری فارمز ہوئے وہاں جمہوریت انترقی کی یہ ہمارے کردار میں میں صرف الیکشنز کی اور حکومت کی بات نہیں کر رہا ہمارے کردار میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی دیکھیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چیلنجز آج تک ایکزسٹ کرتے ہیں ہندوستان کے اندر لیکن ایک ڈائریکشن جو ہے اس میں کلیریٹی ہے اور وہی بات جو ہمارے گفتگو کا پہلا حصہ تھا کہ اگر میں گھر سے نکلا ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نکلا کدھر سے ہوں اور میں نے جانا کہاں پر ہے تو میرا گمنا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ میں گم کیوں گیا راستے میں اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی شروع میں عیوب سے پہلے ہمارے جو ہے وہ ریاست کے نام کے ساتھ اسلامی نہیں لگ رہا تھا پھر وہ لگنا شروع ہو گیا اس کے بعد میں پھر نکل گیا وہ صدارتی نظام آ گیا جس میں بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم وہ لے کر آیا پھر جانے سے پہلے اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بنگلہ دیش جو آج بنا ہے مشرقی پاکستان کے جو لیڈر ہیں کہیں وہ رول کرنے نہ آ جائے تو وہ اپنا کانسٹیٹیوشن ہی پھاڑ کے چلا گیا کہ اس میں تو صدر کو اتنے اختیارات ہیں کہ اگر وہ کسی بنگالی کو مل گئے تو پاکستان کا حال کیا کرے گا تو اسی لیے پھر بعد میں وہ سیبنٹیز ہو جاتا ہے اور کتر میں بھٹو صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسلامی سوشلزم ہوگا بعد میں ان کو فانسی لگ جاتی ہے زیاد صاحب آ کے کہتے ہیں کہ سعودی عرب والا نظام دے کر آنا ہے اور وہ قانون شہادت لے آتے ہیں وہ فانسیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کوڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جاتے ہیں تو نائٹیز کی ویلچئر شروع ہو جاتی ہے بینظیر آ رہی ہے نواز شریف آ رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے مشہرب صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں انلائٹنڈ موڈریشن لے کے آنے ہیں اب ہم نے فڑا سیکولر بننا ہے جو پہلے ہم نے کر لیا وہ تو کر لیا تو وہ موڈریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی نہیں ہو پاتا تو اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے یہ اب آپ کے سامنے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو کہا گیا تھا نا کہ اس ٹائم جو جناس صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ اسلام کی لیبارٹری ہوگی جہاں تجربے کیے جائیں گے تجربے ہی ہو رہے ہیں آج تک اس لیبارٹری میں ہر پانچ سال بعد نیا سائنس دان آ جاتا ہے اور اپنا تجربہ کر کے چلا جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہوا کیا پیچھے جو میں نے کیمیکلز کو کراس کروایا یہاں پہ وہ دماکہ ہو گیا اس سے یہاں کچھ بنا بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیرٹی ہندوستان میں شروع نہیں جو ریفارم کر دی گئیں جس طرح دوبارہ سے میں نے ذکر کیا ان چیزوں کا جو پہلے ہوئی تھی اس کی بیسس کے اوپر ایک یہ چیز کلیر ہو گئی کہ یار یہ ایک سیکولر ریاست تھی جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ موڈی صاحب کے آنے کے بعد سے ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہندوطبہ منٹیلٹی سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس کی بیسس پہ لیجسلیشنز ہو رہی ہیں وہ ساری ڈیبیٹ ایک طرف لیکن اگر آپ کا ریاست کا ڈھانچہ اگر آپ کا آئین اور اگر آپ کی عدلیہ اور ادارے کام کر رہے ہیں تو ایسے بہت آتے ہیں بہت چلے جاتے ہیں ریاستیں وہی رہتی ہیں ٹرمپ کے آ کے جانے سے جو امریکن ڈیموکرسی تھی اس میں جو عوام کے لیے جو پوک تھے اور جو ان کی بیل اف رائٹس تھا وہ ریورس نہیں ہو گیا نہ وہ ہو سکتا ہے تو شخصیات اتنا نفسان نہیں پہنچا سکتی ان معاشروں کو لیکن یہاں انفرچنیٹلی ہوتا یہ کہ آئین میں ترمیم کرنی ہو کوئی چیز کرنی ہو بہت آسان ہو جاتی ہے تو جمہوری رویہ اس لیے نہیں ہے کہ ایڈنٹیٹی کرائسز بھی ہے آدھے لوگ جو ہیں وہ عرب کی ریاست کو یہاں پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آدھے ایران بننا چاہتے ہیں آدھے جو ہے وہ سکنڈینیویئن ڈیموکریسی کو بسند کرتے ہیں تو ایک کنسنسز نہیں ڈیویلپ ہو سکا اور ایک قوم نہیں بن سکی جبکہ ہندوستان کی جو ہسٹری تھی وہ فائی تھاوزن یرز سے چلتی آ رہی ہے ان کو اسٹوریکل خلیریٹی تھی ہمیں نہیں تھی ہم نے زبردستی تاریخ بنانے کی کوشش کی اور وہ آئیشہ جلال کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو اپنے نظریت سے بدل دیا اور کہا کہ یہ اصل تاریخ ہے تو جھوٹ بولو گے عوام سے بچوں سے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ کلیر نہیں ہو سکتے اپنے مائنڈ میں وہ کنفیوز ہی رہیں گے کسی لئے جمہوری رویہ بھی نہیں ہے یومن رائٹس کی رسپیکٹ بھی نہیں ہے ان سمال آخری حصے میں ہم سولیوشن کی بات کرتے ہیں کوئی سولیوشن ہے ہمارے پاس پریکٹیکل ہوایی باتیں نہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو کوئی واقعی پریکٹیکل سولیوشن ہے ہمارے پاس دیکھیں اس پہ پریکٹیکل سولیوشن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی پولیٹیکل پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یار اس طرح سے ہوگا کہ آہستہ آہستہ اگر یہ کمزور جمہوریت چلتی جائے تو ایک دور آئے گا کہ یہ سب خود ہی کو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہو جائے گا کہ یار نہیں ہم نے بہت زیادتیاں کی ہیں ہم پیچھے رڑ جاتے ہیں اور جو مدارس کی مناپلی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو ایسا بلکل نہیں ہونے والا ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریاست میں جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے رومن ایمپائر کو آپ نے دیکھا گرتے ہوئے پہلے ریپبلک تھی بعد میں کنگڈم بنی تو پہلے کچھ حقوق تھوڑے سے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اسی طرح جرمنی کو ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ ویمار ریپبلک تھی بعد میں نازیز آ گئے تو یہ چیز ہے کہ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ سالوشن ملنا شروع ہو جائیں کہ بلکل نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اتنا پیسیمسٹک اور این ارکیس ہوں اس چیز کو لے کے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک کمپلیٹ ڈسٹرکشن نہیں ہوتی اس طرح کی روٹن سٹیٹ سٹرکچر کی تو وہ دوبارہ سے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اگر نازیز کا دس سے بیس فیصد حصہ بچ جاتا تو وہ آج تک جرمنی کے پولیٹیکل نظام میں سروائف کر رہے ہوتے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی ڈیموکرائٹک جرمنی بننا شروع ہوا ہے اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جس کو نیچے بھی کہتا ہے یعنی کہ آپ کے جتنے بھی جتنی بھی چیزوں کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ اصل میں بری ہیں پاکستانی اخلاقیات جو ہیں وہ ترقی کی راہ میں حائل ہیں اور وہ ہمیشہ سے ایک transcendental mindset ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہیں کرنا ہم یہاں صرف مسافر ہیں ہم یہاں سفر کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارا اصل تو کچھ اور ہے جب تک آپ وہی وہ پری ریفرمیشن جو منٹالیٹی ہے جو آپ کی جو دیو کرسن منٹالیٹی ہے اس کو فالو کریں گے تو ترقی کی انٹینٹ ہی نہیں آسکتی آپ کے اندر تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اوبرال ریفارم جو ہے وہ تب ہی آئے گی جب destruction اس موجودہ نظام کی ہوگی اگر اس کا فیس سیو ہوتا رہا اگر یہ فیس سیونگ کرواتی رہی اپنا تو کچھ نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ کہ یہ تین چار جنریشنز جو کہ زیا کے دور میں دس پندرہ سال کے جو بچے تھے جو ہمارے والدین کی عمر میں ہیں آج کل جب تک یہ زندہ ہے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے ایڈمنٹ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سب بے شک برباد ہو جائے ہمیں تحفظ چاہیے اپنی جو سلافی ایڈیولوجی ہے اس کا تو یہ سلافیزم جو ہے جب تک یہ اپنی روٹس سے نہیں نکلے گا اور یہ ڈیموکرائٹیکل ہی نہیں نکل سکتا مجھے یہ لگتا ہے کہ آئیڈیول وے وہ کمالسٹ وے ہے جس طرح سے اس نے آکے کونسٹیٹیوشن میں لکھ دیا کہ جو بھی پریزیڈنٹ یا ہیڈ آسٹیٹ استعمال کرے گا اسلام کا یا دین کا ریاست کا اپنی پولٹکس کو چمکانے کے لیے اس کے خلاف کو کر دو it's a part of Turkish constitution i guess article 15 ہے ان کا جس میں وہ یہ mandate دیتے ہیں اپنی فوج کو کہ کو کر دو ایسے حکمران کے خلاف جو کہ مذہب کا بہت استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ بے وقوب بناتا ہے لوگوں تو جب تک اس طرح کی reforms نہیں آئیں گی ڈنڈے کے زور کے اوپر اگر آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں dictatorship کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ rationality comes before free free choice کیونکہ اگر آپ free choice دے دیں تو کارل پابر کی کتاب پڑھ لیجیے open society and its enemies تو وہ یہ کہتا ہے کہ if there is tolerance towards intolerance then all tolerance is lost کہ اگر میں برداشت کرتا ہوں ادم برداشت کو تو برداشت کرنے والے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے موشریز تو ہمارے یہاں پہ یہی کرنا پڑے گا کہ ہمیں بھی ایک کمال چاہیے اس طرح کا یا ایسا کوئی بندہ چاہیے شاید لیکن ultimate solution جو ہے وہ چاہیے میں دے رہا ہوں آپ دے رہے ہیں اس میں بہت سے flaws ہو سکتے ہیں تو یہی کہوں گا کہ reform جو ہے وہ ایک philosophical reform بھی ہونی چاہیے اور ایک thinking جو ہے اس میں بھی بہت بڑی تبدیلی چاہیے صرف on ground practicality میں نہیں چاہیے جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ایک فلسفہ کو follow کرتی ہیں تو اگر ہمارا فلسفہ جو بڑا idealistic ہے وہ بڑا xenophobic ہے کہ ہم پوری دنیا کو شکست دے دیں گے ہم عظیم سلطنت بنائیں گے ہم اندوستان کے لال قلعے پر جنڈا لگا دیں گے تو یہ جب جب تک یہ invader mentality سے باہر نہیں آئیں گے بہت مشکل ہے کہ کوئی change آ سکت یہ deconstruction ہوگی کیسے یہ پورا destruction idea کی ہوگی کیسے دیکھیں اس میں کوئی rule of law نہیں تھا پولیس پیسے لے رہی تھی corruption بہت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چند ہاتھوں میں طاقت ہوا کرتے تو اس کے بعد سے اگر ہم انگلیش revolution کی مثال لیں جس میں god king ہوا کرتے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے اختیار دیا ہے میں یہاں پہ رول کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ماننا ہے تو عوام ہی باہر آئے ہیں بعد میں عوام کے اندر ہی عوام کی جو tolerance ہے اس کا ایک level ہے اس کے بعد وہ tolerate نہیں کر رہے اس کے بعد جو فرنچ کہیں گے لوی سکسٹین تو اس کو گلٹی مشین کے نیچے رکھ کے اس کے سر کاٹ دی ہے عوام پیلس کو آگ لگا دی اسی طرح انگلیش revolution کے اندر ہوا ٹھیک ہے امریکن revolution کے اندر بھی یہی ہوا تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے عوام کیوں نہیں اٹھ رہے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے اس کی کوئی explanation نہیں اگر آپ کی psychology irritable ہے اور آپ پہ رول کرنا بہت مشکلہ لوگوں کے لئے تو نہیں کوئی کر پائے گا revolution آئے گی آئے گی اس طرح کی اگر نہیں ہے تو ہزاروں سال بھی رول کرتا رہے آپ کچھ فرق نہیں پڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں کے جیوگرافیکلی بہت زیادہ فرق ہے personalities میں mindset میں ideologies میں اور وہاں پر آج 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 ہمارے یہاں پر جو میں نے سوال بھی کیا تھا چین کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ازادی اظہار رائے نہیں ہے سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جن کو popular vote ملتا ہو ٹھیک ہے لیکن وہاں کوئی ترقی تو ہو رہی ہے نا یہاں تو ہم سے سب لے بھی لیا ہمیں بولنے کی ازادی بھی نہیں ملی human rights بھی نہیں ملے ترقی بھی نہیں دی جاری تو کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ چین چین اس طرح کنفوشین وے ہے اور وہ اس طرح سے کی ہیں کہ وہ پاور کا مسیوز نہیں کرتے اپنی عوام تو اگر ہم پاور کا مسیوز کرتے جائیں گے جس طرح ہمارے لیڈران نے کی ہے تو اس کی ایسی کوئی نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ دی این میں کوئی مسئلہ ہے شاید جو کہ ریزولو نہیں ہو پاتا اور یہاں پہ لوگ صرف ایکسپلوائٹ کرنے کے پیچھے لگے ہیں آخری دو سوال پھر عوام کی منٹالیڈی کو کیسے چینج کریں پریکٹیکل بات کر سکے یہ بٹن ہے جو دبانا ہے تو مسئلہ ہوگا دیکھیں اس میں اس طرح کے فائنل سلوشن جو بیولوکرائٹک قسم کی ہوں وہ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی جو پولیسی میکر ہوگا یا پھر جو پولیسی پہ کام کر رہا ہو شاید وہ تو جب تک ہم تنقیدی نظریات کا فروغ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ہزاروں بے وکوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے اور کرونا ویکسین کے تحت آپ کا ڈی این نے بدلا جا رہا ہے ماسک نہیں پہننا چاہیے اس سے آپ کو ریاست کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے یا پھر چاند پہ لینڈنگ نہیں ہوئی کی مون لینڈنگ کو ڈنائے کرنے والے لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چاکلیٹ ملک براؤن کاؤس سے آتا ہے جن کو کم کارڈیشن کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں لیکن دوسری طرف ٹولز آف کمیونیکیشن جو ہیں اس سے تنقیدی آوازیں جب اٹھیں گی چاہے وہ تنقید جو ہے وہ معاشرے کے اوپر ہو رہی ہے سیاست کے اوپر ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہو رہی ہے یا ڈاغما کے اوپر ہو رہی ہے ہر بندہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری وزٹ کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ جو میرے اقائد ہیں کیا وہ ریشنل اقائد ہیں یا نہیں ہیں کیا ان کی کوئی منطق ہے یا نہیں ہیں اور میں دنیا سے کتنا کٹا ہوا ہوں تو ناللز کی ڈسیمنیشن کے بغیر پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک قوم کھڑی ہو جائے ہمارے یہاں پہ چوبیس ملین بچہ جس کو سکول میں ہونا چاہیے وہ سکول سے باہر ہے پاکستان میں جس کو انڈرولمنٹ ہے اتنا ہی بچہ گلیوں میں پھر رہا ہے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آنے والی زندگی کے اندر یہ اگلے پچاس سال میں بچے تعلیمی آفتہ ہو کے کچھ بدل دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ اس وقت کا تھا ایک لٹریٹ قوم تھی بہت زیادہ اسی بھی یہی ہے کہ جب تک انفرادیت کا انقلاب نہیں آتا ہر فرد کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ تمہاری ایک تقریم ہے تمہارے رائیٹس ہیں وہ ریاست نے پورے کرنے ہیں تم ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہو ریاست نے تمہاری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور تم صرف ان کو سلوٹ نہیں کروگے انہوں نے تمہیں سلوٹ کرنا ہے تم نے ان کو ایمپلوئی کیا تم ان کے غلام نہیں وہ تمہارے غلام ہیں تو جب تک یہ فلسوفکل چینج نہیں آئے گا کچھ شروع نہیں ہو سکتا یہ کہنا جادو کی چھڑی چلے گی سب تدبیل ہو جائے گا میں نہیں سمجھتا ایسا ہو سکتا ہے ہر فرد کو اپنی انفرادیت کی جس طرح سے دنیا میں سب سے جو امپورٹنٹ مائنورٹی ہے وہ ایک فرد ہے وہ میں وہ آپ ہیں دنیا میں میں صرف ایک ہوں آپ بھی صرف ایک ہوں تو یہ اس مائنورٹی جو رائٹ ہے جب تک اس کی ریالائزیشن نہیں ہوگی تو مانگو گے کیسے کسی سے نہیں مانگ سکتے یہی بات ہے کہ امران خان صاحب نے کانسٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی اور لوگ یہاں کہہ رہے تھے سرپرائز دی ہے سرپرائز دی ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ آکے دھائی کروڑ ووٹ لے کے آنے والی اپوزیشن کو کہا کہ تم سارے غدار ہو اور لوگ یہاں ناچ رہے تھے کیوں ناچ رہے تھے کیونکہ کانسٹیوشنل ویڈیوز کی سنس ہی نہیں ہے اس لیے تو یہ کہنا کہ عمران خان نے ریاست کو نقصان پہنچایا غلط ہوگا صرف عوام جو ڈانس کر رہی ہے جو اس سے سوال نہیں کر رہی کہ تم ہوتے کون آئین توڑنے والے ان کو بھی پوچھنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان فرادیت کی سنس پریویل اگر کرتی ہے ان کمیونکیشن ٹولز کو استعمال کر تو ہر شخص یہ سوال کرے گا ریاست کے لیے مسائل کھڑے کرے کہ کہ ریفارم کیوں نہیں اور اس کے بعد ہی تبدیلی شروع ہو سکتی ہے شاید یہ ہماری زندگیوں میں بلکل ممکن نہیں یہ بڑی پیسیمیسٹک بات ہے لیکن چینج جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ نیشن جو ہے وہ آپس میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں کسی سے آپ بڑھ کے قوم نہیں بنتی تو وہ ویسے ہی بنے گی جب آپ کو ترائر کی عزت نہیں فرد کی عزت کا پتہ ہوگا یہ سمجھتا ہوں میں کہ ہر چینج فلسوفکل چینج ہے اگر آپ نے فلسفی کو ریوزٹ کر لی ہے زندگی گزارنے کے تو چیزیں خود ہی خود با خود ہونا شروع ہو جائیں گی اس میں کوئی مشکل نہیں ہو نظر آخری تو مختصر سوال آپ نے کہا کہ جو ہمارے پیرنٹس کی جنیریشن ہے ان کو ظاہر ہے دارہ فانی سے کوچھ کرنا ہوگا مرنا ہوگا کہ ہم کچھ چینج کر سکے لیکن پاکستان کی تاریخ حبیب جالب جس نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی وہ شاید کسی کو عبیات بھی نہیں ہے اس طرح کہ ہزار میں آپ لے سکتا ہوں آج بھی اگر ہم صرف یوٹیوب ایک میٹرکس نہیں ہے لیکن اگر اس کے ویوز کی بات کریں تو آپ کے جنرل ویوز پچاس ہزار چالیس ہزار ہیں دوسری جنریشن کے ساتھ بھی ہمیں تو وہی ہوتا نظر آتا ہے کہ اس میں بھی تمام کمیہ ہیں جو ہمارے پیرنس کی جنریشن میں تھی بلکل بلکہ اس میں تو اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ کمیونکیشن ٹولز جو ہیں اس سے اتنی تیزی سے پھیلتی ہے جتنی تیزی سے کنٹرول پھیلتا ہے تو وہی بات ہے کہ اس سے کنٹرول کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے وہ بریو نیو ورڈ جو کتاب پہ حقسلی کی پڑھیں وہ یہی کہتا ہے کہ موڈرن دنیا کے اندر آپ کو کتابیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی کتاب پڑھ اولی جنریشن استعمال کر رہی جس کا آپ نے ذکر کی ہے ان کو بی بے وکوف بنانا پہلے سے بھی آسان ہو چکا ہے پہلے پی ٹی وی کے بلٹن میں بتانا پڑھتا تھا کہ بنگلہ دیش میں یہ رہا ہے وہ رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ انیس سو اکتر میں بھی فتوحات کے جھنڈے لگا رہے ہیں وہاں پہ پھر پھر پروپگینڈا کرتے تھی ریاست لیکن اب تو بہت آسان ہے اب تو پانچ چھے صاف ہی خریدنے ہیں وہ یوٹیو پہ بھی بمبارڈمنٹ شروع کر دیں گے فیس بک پہ بھی کر دیں گے کمپیوٹر سکرین پہ بھی کر دیں گے ٹی وی کے اوپر بھی وہی آ جائیں گے تو اور آسان ہو چکا ہے یہ کہنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اولی جنریشن ہے وہ اس سے قدرے بہتر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رولنگ کلاس ہو یا تمام تر جو ہاؤس او پاور ہیں ان میں بھی وہی بیٹھے ہیں اور ان سے اگری کرنے والے بھی وہی ہیں اور پاکستانی فیملی سسٹم کو رول کرنے والے بھی وہی ہیں اسی ایج گروپ کے لوگ ہیں کہ باپ نے کہ اس پارٹی کو وول ڈال دے سب بچوں نے ڈال دیا کوئی بولا ہی نہیں کہ میرا اپنا نظریہ آپ کون ہوتے ہیں بتانے یہ بات ہے کہ یہ ساری جنریشن جو پہلے تھیں ان سے میں اسی لیے پیسے مستک ہوں کہ وہ ہارڈ برینڈ ہو چکے ہیں پچاس سال کی عمر میں ان کو اگر میں بتاؤں گا کہ آپ کے سارے آئیڈیاز بلشٹ ہیں وہ ری وزٹ نہیں کریں گے وہ کہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ بڑوں سے ایسے بات کر رہے ہو تو اسی لیے ان کا تعداد میں یہ میسیج آ چکے ہیں کہ میں پہلے یہ تھا اب یہ ہو چکا ہوں میں خواتین کی عزت نہیں کرتا تھا اب میں کر رہا ہوں مجھے وومن رائٹس کا نہیں پتا تھا عورت مارس کو گالیاں دیا کرتا تھا اب نہیں دیتا میں اس طرح ایک امید کی کرن ملتی ہے کہ مارڈن ٹکنالوجیز کا استعمال کرنے والے شاید کبھی نہ کبھی جو اپوزنگ آئیڈیاز ہیں ان کو سن لیں لیکن جو اس سے پہلے کی جنریشن ہے وہ بلکل ہارڈ برینڈ ہے وہ صرف ریسپیکٹ کہتے ہیں کہ وہ ملے ہمیں آئیڈیاز ہمارے کوئی چیلنج نہ کرے اور ان کے ایک وہ اپنی بیزت ہی سمجھ ہمارے سے چھوٹی عمر کا بچہ آکے ہمیں بتا رہا کہ یہ ٹھیک کر لو وہ کر لو اور ان کی جنریشن میں کوئی بتانے والا ہے نہیں تو آپ نے جالب کا نام لیا ایک دو اور نام لیا بہت کم تریشن تھی اس طرح کے ایسی آوازیں اٹھیں اور کس طرح سے ان کو بعد میں دبایا گیا تو ہیروز بھی آج کل وہی ہیں جن کی پہلے بات ہو رہی تھی وہ چاہے غزنبی ہو گھوری ہو یا بار لوگ ہیروز تو وہ ہیں یہ سارے تو جن کو سزائیں ملی ہاتھی کہ آپ ایک شہری ہو کے آپ ووٹ نہیں دیں گے کسی کو تو آپ کی رائے شامل نہیں ہوگی ریاست کی اندر تو آپ پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا بہت بڑا کام ہے اس کے لئے کرٹیکل لوگ مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے کرتے کیونکہ اس میں ایک کانگریگیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے آزاروں قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں عمران خان کو پارٹی کے اندر فیاض چوہان سناولہ بھی ہے جو جنگویوں کے ساتھ بات کر رہا تھا پنجاب میں تالیوان ہوتی نہیں تو میں کیسے کسی پارٹی کی طرف جاؤں اس کو ڈیفینڈ کروں پارٹیز کو مجھے ڈیفینڈ کرنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ایک شہری مجھے معلوم ہے کہ سوشل کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کانٹریکٹ میں نے ریاست سے کیا کچھ اس نے میرے سے کیا تو صرف اس کانٹریکٹ کی حفاظت پر میری اندرجیز ایکسپینڈ ہونی چاہیئے نہ کہ اس بات پہ کہ میں کس کے ایڈیاز کو سپورٹ کرنا اور کس پہ ایمان لے کے آنا ہے چاہی وہ عمران خان کا مذہب ہے تو یہی بات ہے کہ میرے اندر اتنی ایڈیسٹی نہیں ہے کہ میں پوری پارٹی کو ڈیفرنڈ کرنے بیٹھ جاؤ ہوں کچھ انڈیویجوز ہیں جن کی میں ریسپیکٹ کرتا سے ڈی کنسٹرک کیا وہ ہم نہیں کرنے کی کوشش کرتے آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس پورے ٹاپک کے مطالق پاکستان کا مسئلہ اور سولیوشن اور کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پر جا رہے ہیں دیکھیں اس میں یہی آخر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر ریسنٹلی یہ ویو چل رہی ہے جو نازیز نے چلائی تھی جرمنی کے اندر کہ اپنی آنر کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور باہر سے لوگ تمہیں غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے کوم بننے کا وقت آ چکا ہے تو جو بھی ریڈر جو بھی سن رہا ہے اس کے لیے یہ بات ہے کہ جو بھی ریڈر آپ کو اس طرح کی غیرت دلوارا ہے کہ دنیا سے لڑ جاؤ اور یہ کر لو اس سے بڑا کوئی دشمن ہی نہیں آپ کیونکہ وہ صرف آپ کی ایگو کو اپیل کر رہا ہے اگر آپ بائیکوٹ کریں گے ان لوگوں کا جن سے آپ کوپریٹ کر کے اپنی قوم کا فائدہ کر سکتے ہیں اگر آپ ان لوگوں کا بائیکوٹ کر رہے ہیں جو آپ کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے پیٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں کہ وہ کھائیں گے کیا یہ بھی نہیں معلوم تو دوبارہ سے یہ گریٹ مین پولیٹکس کا دور گزر چکا ہے اب جمہوری روئیوں کا دور ہے اب نیو زیلنڈ کی پرائیم منسٹر یا آئسلینڈ کی ہو گمنام خواتین جو ٹرینوں میں سفر کرتی ہیں وہ دنیا کی وزرائے آزم ہیں جسٹن ٹوڑو کی طرح کے دنیا کے وزیر آزم ہے جن کی کیابنٹ اتنی زیادہ دائیورس فائیڈ ہے کہ اس میں ہر کمیونٹی کے لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہے یہ وہ دور کیسے کرنی ہے اس کے بعد میں عالمی پولیٹکس کر لیجے گا اس سے پہلے پوسیبل لیں ہے this would be my message I would thank you so much for your time اور آپ نے جو ideas present کی ہماری کوشش ہی ہے جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی الگ ideas آسکیں تک سوچنے ہمارے واقعی کچھ سوچ سکیں I would thank you for your time thanks a lot for having me good luck